دوستو آج ہم ایک ایسے فل کا چکر کریں گے جو جلیبی کی طرح ہوتا ہے جس کو ہم جنگل جلیبی کہتے ہیں دوستو جنگل جلیبی اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کے بے سمار فائدے ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر کے فائدے بتا جائیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی دی جنگل جلیبی کی بارے میں تو دوستو ہم اس کو بچپن سے کھاتے آئیں ہم جانے میں جانے میں جیسے فل ہوتا ہے کھاتے ہیں لیکن اس کے فائدوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں جانا تھا تو اس کے بہت سارے نام ہیں تو آج ہم اس کے اوپر جکر کرتے ہیں دوستو دولت کتوریا یوٹیوب چینل آرگینک آرنگ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہم چلتے ہیں آج جنگل جلیبی کی اس ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل جلیبی کا پیڑ جو ہے وہ کم سے پندرہ فٹ سے دیکھیں چالیس فٹ ہائٹ تک لمبا چلا جاتا ہے یہ جھاڑ نوما ہے اس کے جو فال آتے ہیں وہ اپریل سے شروع ہوتے ہیں پہلے ہی آرے رنگ کے ہوتے ہیں جو کھانے میں سوادشت نہیں ہوتے پکنے کے بعد لال رنگ کے میٹھے ہو جاتے ہیں یہ جلیبی کے آکار کے فال ہوتا ہے اس کو میٹھی املی بھی کہتے ہیں گنگا املی بھی کہتے ہیں املی بھی بولتے ہیں اور اس کا انگلیس نام ہے پیتھے سیلیم ڈیولیس یہ اکثر راجتان گجرات مدی پردیش اتری بھارت مہراشت دکچنی بھارت میں بھی یہ پودے پائے جاتے ہیں ایک کاٹے دار پیڑ ہوتا ہے دوستو تو آج ہم اس کے فائدے اس کے اوپر جکر کریں گے کہ جنگل چلیبی کے کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے فل پتی جڑ تنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج اس کا ویڈیو دوستو ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو مہمہاری پورے وشو میں فیلی ہوئی ہے اور ہر ایک طرف یہ جانکاری لوگوں کو مل رہی ہے کہ اس بیماری سے اگر بچنا ہے یا کوئی دوسری بیماریوں سے بھی بچنا ہے تو اپنی ایمینیٹی پاور کو ساتھ ساتھ اپنی ویل پاور کو بھی بڑھاؤ کچھ نہیں ہوگا تب ہی ہم ٹھیک رہ پائیں گے تو اس طرح اپنے دماغ میں بھی ایک ویل پاور کو مضبوط کرو سب ٹھیک ہوں گا دوسری ایمینیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں جیسے گلوئی کے اوپر پلسی پر آسوگندہ الویرہ کروندہ جیسے کئی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہماری ایمینیٹی پاور بڑھتی ہے اس میں بہت سارے نیوٹرنس ہوتے ہیں جو ہماری ایمینیٹی پاور کو بڑھاتے ہیں گلوئی کا گاڑا یہ ابھی جلدی بنائی تھی آپ اس کو ضرور دیکھنا گلوئی کا سیون کیسے کریں گلوئی امرتہ کو کیسے ہوگائیں یہ سارے ویڈیو میں آپ کا لنک اپنے نیچے دے دوں گا تو آپ اس کو دیکھ لینا تو دوستو ہم چلتے ہیں آگے آج کی ویڈیو پہ آج شاندار جنگل جلیوی کے فائدے بتاتے ہیں یہ ایک بہت اوستیے پودھا ہے پیڑ ہے اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اس میں کافی فائیور ہوتا ہے کافی ماترہ میں اس کا فائیور ہوئے جو ہمارے شریف کو جروری ہوتا ہے یہ پوشٹک آہار ہے اگر ہم اس کو ریگولر ریوز کریں جب تک یہ فل کے روپ میں اس میں سارے نیوٹریشن نیوٹینٹ بھی ہوتے ہیں یہ سواستی کے لیے بہت فائدے مند ہے جیسے اس میں وسا ہے آئرن ہے مینگنیشیم ہے پروٹین ہے ویٹامین اے ہے ویٹامین سی ہے کاربوہائیڈر ہے اور پوٹیشیم ہے اور کچھ ماترہ میں اس میں سلفر ہے کوپر کی ماترہ بھی ہے اس میں انٹی اوکسیڈنٹ انٹی انفلامیٹری انٹی ڈائیپٹی تت بہت پائے جاتے ہیں صحت کے لیے کافی لاپرد ہے اس میں ایمیونٹی پاور بڑھتی ہے روپ پتی رو دک چھمتا بڑھتی ہے اس کا فل پتے تنا جڑ سبھی ہی بہت فائدے مند ہیں شریر کے لیے الگ الگ طریقے سے استعمال کر کے بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے خاص طور سے اگر موٹاپا ہے اور اس کو ہم سیون کرتے ہیں تو بھی ہمارا کیونکہ فائیبر ہے تو موٹاپے میں بھی کمی آتی ہے پر ہم اس کو لیمٹ میں کھائیں تو دوستو اور بھی بہت ساری بیماری ہیں جس کے ہم نمبر سے شروع کریں گے اس کی جو چھال کا اگر کارا بنا کر کے پینے سے جو چرم روگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ مدھو میں دائیپٹیز کیلئے بھی کافی لاپکاری ہے اس میں انٹی ڈائیپٹیز گن موجود ہیں اس کے چھال کا کارا بنا کے پینے سے لگ بگ ایک مینا پچیس دن اگر ہم اس کے کارے کو پیتے ہیں تو جو مدھو میں روگ ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے کافی سہائے کہی ہے اس کی چھال کیونکہ یہ رکت کو صاف کرتی ہے اس کے لئے چرم روگ فوڑے فنسی کو بھی دور بھگاتی ہے یہ اس کے پتوں کو پیس کر لگانے سے چرم روگ جیسے فوڑے بغیرہ ہوں تو وہ اگر لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے سیون کرنے سے داد خاج گجلی یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر چہرے میں جھوریاں ہیں مواثے ہیں تو بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ رکت کو صاف کرتی ہے اس کی چھال کو ابال کر ناہنے سے بھی چرم روگ دور ہوتا ہے کچھ لگاتار ہوتا ہے دوستو یہ پیٹ کے لئے کافی فائدے مند ہے جنگل جلیوی کا آکار بھی ہمارے پیٹ کی آنٹوں کی طرح ہی کچھ بنا ہوا ہے قدرت کی طرح سے کچھ فل ہمیں دیئے قدرت میں کی اس کی آکار کے حساب سے جو بینی فیٹ ہوتا ہے فائدے ہوتے ہیں وہ آکار کے حساب سے بھی ہم لوگ جان جاتے ہیں جیسے اکروٹ کا فل ہوتا ہے تو اس میں دماغ جیسا آکار نکلتا ہے تو اکروٹ دماغ کے لئے اچھے ہوتے ہیں سیب ایک دل کے آکار ہوتا ہے تو آٹ کے لئے کا پار کارا پینے سے لیور جیسی بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہے لیور مضبوط ہوتا ہے اس کے فل فول پتے جڑ تنہ سب ہی کو ملا کر کارا بنائے سیون کریں تو پیٹ کی بہت سی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے جیسے پیٹ میں جلن ہے بھو جل کرنا پچنا گیس آدھی بیماری کو ٹھیک کرنے میں سائق ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا پھر بھی ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گا کہ دوائیوں کے روح میں سیون کرتے ہیں تو آئر وید کے ڈاکٹر سے سلا لیں اس کی کومل پتیوں کو سکھا کر چورن بنا کر سیون کر یں تو کبج پیٹ کے انہی چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں اگر گردے میں انفیکشن ہے جنگل چلیوی کا لگاتار فال کھائیں تو انفیکشن پندرہ بیس دن پچیس دن میں ملکور ٹھیک ہو جاتا ہے اگر پتھری ہے تو اس کو بھی نکال میں بہت سہائق ہوتا ہے یہ تناو کو کم کرنے میں سیر درد کو کم کرنے میں کافی سہائق ہے ہیل فل ہے اس کا سیون کافی دنوں تک کرنا ہوتا ہے کم سے کم پچیس دن تیس دن تک سیون کرتے رہیں تب ہی یہ لوگ دور ہوتے ہیں کرنا ہو تو کھالی پیٹ لیں اگر ہم ٹھیک ہیں اور ویسے سیون کرتا ہے تو ہم کبھی بھی کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں اگر ہم اس کے فل کو 200 گرام سے 300 گرام تک کھاتے ہیں تو کافی اچھا فائدہ ہوتا ہے اگر یہ نہیں کھایا جاتا تو ہم چھوڑ دیں پہلے کھانا شروع کرتے تو پہلے تھوڑا فل کھا کے دیکھتے ہیں اگر ہمارے کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتا ویسے کرے گا 99% اس کا کوئی بھی فل سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتا یہ کینسر جیسی بیماریوں کے لیے بھی صاحق ہے اگر ہم اس کا سیومن کرتے ہیں پتوں کو کھومل پتوں کو پیس کر اس کا کھاڑا بناتے ہیں تو کینسر جیسی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے کیونکہ اس میں انٹی کینسر گون پائے جاتے ہیں انٹی اوکسیڈنٹ گون بھی ہمارے کینسر کو کافی فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں کو کھاڑا بنا کے پی یہ کام تھوڑا مشکل ضرور ہے کیونکہ لوگ آج کل سیدھا ایلوپیت کی دوائیوں پر بھاگتا ہے جلدی ٹھیک کرنے کے لئے تھوڑا سمیں لگتا ہے کھاڑا بنانے میں دکھتا ہے اس کی چال توڑنے میں دکھتا ہے تو اس لیے یہ فائدے مند ہے کافی اگر تھوڑی محنت کی جائے آپ اس کے فل کو صرف سواد کے طور پر بھی کھائیں تو بھی شریعت کے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے دست کے لئے بھی کافی فائد مند ہے اس کو چھوٹے بڑے سبھی کھا سکتے ہیں اس کے فل کو بڑے چاف میں کہوں گا کہ 99% کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور سوادشت ہوتا ہے اس کی چھال کو لگا تار 20-25 دن کا سیون کرنے سے نسے کی حالت نسے کی جو لط ہے وہ بھی دور ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے اس میں سلفر کی ماترہ ہوتی ہے جو نسے کو دور کرنے کو جرور لکھنا یہ آنکھوں کے درد کے لیے جیسے آنکھوں کے درد جلن ہے ایسی پتیوں کو یوز کریں تو یہ آنکھوں کا درد جلن دور ہو جاتا ہے تھنڈا پن محسوس ہوتا ہے اور پھر بھی کہوں ادوارہ سے اپنے ڈاکٹر کی سلا سے لیں میرا بتانا صرف یہ ہے کہ سپیڑ کے فل پتے تنے جڑ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اتنے فائدے مند ہے اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی اس کا استعمال اپنے رکھ پر کریں یا ڈاکٹر کی سلا سے کریں تو بیٹر ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ سکتا سے زیادہ نہ کھائیں آو سکتا سے زیادہ کوئی بھی چیز ہم یوز کرتے ہیں تو جب بات ہے کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن ہم آو سکتا کی ساف سی کھائیں تو یہ بہت اچھا ہے برقی اس کی بیچ کا پاوڈر بنا کر دیلی یوز کرتے دانتوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور پائیرہ جیسی بیماری کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور بیچ 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 بنا لیتے ہیں تو پاوڈر تو چورن بنا لیتے ہیں وہ بیچ ٹھیک کرتا ہے تو دوستو یہ تھی آج جنگل جلیوی کی فائدے کے مارے میں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر یہ اچھی لگی ہے تو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں لائک کریں اور پہلی بار آئے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تھنک یو دوستو تھنک یو